اسلام علیکم پیارے بچوں اردو فارس ٹوڈنس چینل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آپ سب کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں تو کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے آپ لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے چلیں تو شروع کرتے ہیں اپنا آج کا سبق آج ہم بات کریں گے مضمون نویسی کے ایک اور سلسلے کے بارے میں مضمون نویسی پر میں نے پہلے بھی ویڈیو بنائی ہیں اور اس میں آپ کو پورا طریقہ کا سمجھایا ہے آپ وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کے لئے ایک اہم ٹاپک لے کر آئی ہوں جس پر آپ مضمون لکھ سکتے ہیں اس کے اہم نکات اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ کوئی بھی مضمون لکھتے وقت آپ سب سے پہلے اس مضمون کا تعرف پیش کرتے ہیں پھر اس کے بعد اس کا نفس مضمون لکھتے ہیں یہ تین اہم حصے ہوتے ہیں اور ان پر عمل کرنا ان کو فالو کرنا بہت ضروری ہے اگر آپ اس طرح اپنے مضمون کو تین حصوں میں تقسیم کریں گے تو آپ ایک بہت اچھا مضمون لکھ پائیں گے چلیں تو دیکھتے ہیں کہ آج ہم کون سے مضمون کی بات کرنے لگے ہیں جی یہ دیکھئے جیسا کہ آج کل کے موسم کے مطابق ہے یہ مضمون برسات کا موسم آپ کو پتا ہے کہ آج کل پاکستان میں برسات کا موسم چل رہا ہے تو اس کے مطابق ہی یہ مضمون ہے اور اس کے کچھ اہم نقاط جو ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گی اور ان کی وضاحت کروں گی کہ اگر آپ کو برسات کا موسم ساون کا موسم یا بارش کا موسم اس طرح کا کوئی مضمون لکھنے کے لیے آتا ہے تو آپ اس کو کیسے لکھ سکتے ہیں میں آپ کو صرف اہم نقاط سمجھاؤں گی باقی مضمون جو ہے وہ آپ خود اپنے لفظوں میں لکھیں گے ٹھیک ہے تو جب بھی آپ کو برسات کا موسم یا بارش کا موسم مضمون لکھنے کے لیے آئے تو ظاہری سی بات ہے کہ سب سے پہلے آپ اس کا تعرف پیش کریں گے تو تعرف پیش کرنے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ برسات کے موسم کی جو اہمیت ہے اس کو اجاگر کرنے کے لیے بتائیں گے کہ گرمی کی شدت کتنی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ گرمی کا موسم جب آتا ہے تو گرمی بہت زیادہ شدت اختیار کر جاتی ہے تو اس وقت انسان کا دل کرتا ہے کہ بارش کا موسم آ جائے ساون کا موسم آ جائے اور یہ گرمی کی شدت کام ہو اب یہ آپ پر depend کرتا ہے کہ آپ گرمی کی شدت کو کن الفاظ میں بیان کرتے ہیں کہ گرمی کی کیا کیفیت ہوتی ہے کیسے گرمی سے سب پریشان ہوتے ہیں اچھا جی اب جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جون جلائے کا جب مہینہ ہوتا ہے تو گرمی اپنے اروج پر ہوتی ہے اور سب کا گرمی سے برا حال ہوتا ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے کچھ پوائنٹس ہیں پاؤں تک پسینہ جی ہاں تو اس میں آپ اپنے پیراگراف میں یہ تارف میں یہ لکھیں گے کہ جب بھی جون جلائے کا مہینہ آتا ہے تو بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے انسان، ہیوان، چرین، پریند ہر کوئی گرمی سے پریشان ہوتا ہے اور سر سے پاؤں تک پسینہ ہی پسینہ بہ رہا ہوتا ہے اس میں آپ یہ ایک شیر بھی لکھ سکتے ہیں گرمی سے مسترپ تھا زمانہ زمین پر بھن جاتا تھا جو گرتا تھا تو یہ سب جو ہے یہ آپ اپنے تارف میں پیش کریں گے کہ گرمی کی شدت کیسی ہے تو گرمی کی شدت سے جب انسان، ہیوان، چرین، پریند سب پریشان ہوتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے اب ہمارا شروع ہوتا ہے نفس مضمون یعنی سینٹر پورشن اب اس میں کیا ہوگا کہ گرمی کی بے تہاشا شدت کے بعد اچانک اللہ کی رحمت آسمان پر نظر آنے لگتی ہے یعنی اچانک کالی گھٹاؤں کا آنا تھنڈی ہواوں کا چلنا کالے کالے بادل موصلہ دار بارش کا آنا بجلے کی کڑک ہر طرف پانی ہی پانی جی ہاں یہ سب برسات کے مناظر ہیں تو ان کو آپ اپنے لفظوں میں اچھے طریقے سے بیان کریں کہ جب سب دنیا سب لوگ جو ہیں وہ گرمی سے پریشان ہوتے ہیں تو کیسی اچانک اللہ تعالی کی رحمت آ جاتی ہے اور برسات کا موسم شروع ہو جاتا ہے بارش آنے لگتی ہے تو بارش کے آنے سے پہلے آپ کو پتا ہی ہے کیا ہوتا ہے کہ آسمان پر کالی کالی گھٹائیں کالے کالے بادل چھانے لگتے ہیں اچانک تھنڈی ہوایں چلنے لگتی ہیں اور پھر اس کے بعد موصلہ دار بارش شروع ہو جاتی ہے موصلہ دار کا مطلب ہوتا ہے بہت تیز بارش اور پھر ایسے میں بجلی کی کڑک بھی سنائی دیتی ہے اور برسات کے موسم میں جو بارش آتی ہے وہ بہت تیز بارش ہوتی ہے بہت زیادہ بارش ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے ہر طرف پانی ہی پانی ہو جاتا ہے تو ہر طرف پانی ہی پانی ہونے سے کیا مناظر پیش آتے ہیں کیا کیا واقعات پیش آتے ہیں وہ بھی آپ اپنے مضمون میں لکھ سکتے ہیں چلیں تو دیکھتے ہیں اب آگے کیا ہوگا جی ہاں اس کے بعد جب شدید گرمی میں بارش آتی ہے تو بچوں کی تو موجیں ہو جاتی ہیں اور بچے کیا کرتے ہیں بچوں کا بارش میں نہانا مزے سے کھیلنا اور گرمی کا خاتمہ جی ہاں اب یہ آپ اپنے پیراگراف میں لکھ سکتے ہیں کہ جب بارش کا موسم آتا ہے خوب تھنڈی تھنڈی بارش ہوتی ہے تو بچے بارش میں خوشی سے نہاتے ہیں مزے سے کھیلتے ہیں کاغذ کی کشتیاں بنا کر پانی میں چلاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی اس رحمت سے ایسے لگتا ہے کہ گرمی کا بلکل خاتمہ ہو گیا ہے اور گرمی بلکل ختم ہو گئی ہے اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی قدرت ہے اور یہ سب باتیں آپ اپنے مضمون میں اچھے طریقے سے لکھ سکتے ہیں ان پوائنٹس کو مدے نظر رکھتے ہوئے جب آپ ان پوائنٹس کو دیکھتے ہوئے مضمون لکھنا شروع کریں گے تو خود بخود آپ پیراگراف بنانے میں محارت حاصل کر لیں گے چلیں تو آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ہاں جی اب جب کہ بارش برس چکی ہے موصلہ دار بارش ہو چکی ہے گرمی کا خاتمہ ہو چکا ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے بارش کے بعد کا سما اب آپ نے وضاحت کرنی ہے کہ بارش کے بعد لوگ کیا محسوس کرتے ہیں موسم کیسا ہوتا ہے اور بارش کے بعد کیا سما ہوتا ہے اور ایک اور بات بارش کے بعد کوسے کذا بھی نکلتی ہے کوسے کذا جس کو انگلیش میں آپ رینبو کہتے ہیں دھنک بھی اس کو کہا جاتا ہے تو جب خوب بارش برس جاتی ہے آسمان پر کالے کالے بادل تھوڑا کم ہو جاتے ہیں تو پھر آسمان پر کوسے کذا بھی نظر آتی ہے اور یہ بہت خوبصورت نظر لگتی ہے اور اس کو دیکھ کر بہت خوشی محسوس ہوتی ہے تو برسات کے موسم کا جو ایسے ہے مضمون ہے اس میں آپ کوسے کذا کا ذکر بھی ضرور کر سکتے ہیں ہاں جی اس کے بعد کیا ہوتا ہے ظاہری سی بات ہے کہ اتنی شدید گرمی جبکہ ہر کوئی گرمی سے پریشان تھا تو جب اللہ تعالی نے اپنی رحمت برسا دی تو کیا ہوا چرن پرند انسان سب خوش درخت پودے دھول کر نکھر گئے اور باغوں میں رونک اور سیرو تفری شروع ہو گئی جی ہاں تو جب بارش کا موسم آتا ہے اور بارش برستی ہے تو پھر انسانوں کے ساتھ پرندے جانور سب ہی خوش ہوتے ہیں اور اللہ تعالی کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اتنی گرمی کے بعد اللہ تعالی نے بارش برسائی اور جب بارش کا پانی درختوں اور پودوں پر پڑتا ہے تو وہ دھول کر ساف ستھرے ہو جاتے ہیں نکھر جاتے ہیں پھر لوگ گھروں سے باہر نکلتے ہیں گرمی کی شدت سے تو لوگ پریشان ہو کر گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں لیکن جب بارش ہوتی ہے بارش کے بعد جب موسم تھنڈا ہوتا ہے تو پھر باغات میں لوگ سیر کرنے جاتے ہیں بازار کی طرف نکل جاتے ہیں اور خوب سیرو تفریح کرتے ہیں جی اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ گھروں میں بھی مزے مزے کے پکوان پکتے ہیں اب اس پوائنٹ میں آپ کچھ کسی بھی چیز کا نام لکھ سکتے ہیں پکوڑے سموسے جلیبیاں یا جو بھی آپ کے گھر میں بنتا ہے تو آپ اس پوائنٹ میں یہ لکھ سکتے ہیں کہ بارش کے بعد پھر ہمارے گھر میں مزے مزے کے پکوان پکتے ہیں جو کہ ہم مزے سے کھاتے ہیں اور پھر اب آپ نے آہستہ آہستہ مضمون کے اختتام کی طرف بڑھنا ہے جس میں آپ نے یہ بتانا ہے کہ بارش ایک عظیم نعمت ہے اور اللہ تعالیٰ نے بارش کی صورت میں ہمیں ایک بہت عظیم اور قدرتی نعمت اتا کی ہے اور ہمیں اس نعمت کے لیے اس تحفے کے لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جس نے اپنے بندوں کے لیے اپنے انسانوں کے لیے اپنی مخلوق کے لیے بارش جیسی عظیم نعمت بنائی ہے امید ہے کہ آپ کو یہ بارش کا موسم مضمون جو ہے وہ اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا ان تمام اہم نکات کو آپ اپنی کاپی پر لکھیں اور پھر ان کو دیکھتے ہوئے ایک اچھا سا پیارا سا مضمون لکھیں امید ہے کہ ان پوائنٹس کی جو ہیں یہ جو اہم پوائنٹس میں نے دیئے ہیں یہ آپ کی مدد کریں گے اگر آپ کو کسی اور مضمون کے بارے میں کوئی ویڈیو چاہیے تو آپ کومنٹ سیکشن میں مجھے کومنٹ کر کے بتا سکتے ہیں اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے گا اور ہماری ویڈیو چینل کو سبسکرائب شیئر این لائک ضرور کیجئے اللہ حافظ